اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید ہے آپ لگ سب ٹک ٹاک ہوں گے ہر جت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے مددہ سبسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لائک کا پٹن بھی دبا دیں گنٹی تو ایسی بجا دیں گے تو آج ہم رسپی لے کریں آپ لوگوں کے لئے وہ ہے کریم چٹ بہت ایزی رسپی ہے جٹ پر تیار ہو جائے گی سب سے پہلے ہم اس کے میرے دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے یہاں پہ دو پیکھ فریش کریم کے لئے لیے لیے آپ لوگ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں کوکٹیل کا چھوٹا ہم لوگوں نے لیا تھا کیلے سیو چینی ایک کپ لیمون نمک نمک سیف ہم ایک چٹکی لیں گے سب سے پہلے ایک باول میں فریش کریم ڈال لیں گے اور پھر ایک کپ ہم اس میں چینی ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک چٹکی نمک اور بلکل ہاف ٹی سپون ہم لوگ کالی میٹس کا پاورر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ مکس کر لیں گے ہم اس کو بہتا تھک نہیں کرنا بلکل ہم بس پانچ منٹ کے لئے اس کو مکس کریں گے کیونکہ ہم اس کو فریش میں رکھیں گے تو اس لئے آپ لوگوں نے اس کو زیادہ نہیں تھک کرنا اس کے بعد آپ لوگ سے پھر کیلے ہم لوگ کے لئے کالی ہم لوگ سے پھر ہم لوگ T Vielen کہ پھر ننیبو جوس نے چھوڑیں گے ہم لیمن ڈال دیں گے تاکہ یہ پھر پھر دائیں کیونکہ یہ پھر پھر اکثر کیلے ہوتے ہیں اس لئے ہم لیمن ڈال دیں گے اس کے اندر ہم سارے فروٹ اس کے اندر ڈال دیں گے کھاکٹیل بھی ڈال دیں گے وارکٹیل کا جو جوس ہوتا ہے وہ دو چمج اس کے اندر دیں گے بہت ایزی ریسپی اور بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں لیکن ایک چیز کا آپ نے بہت حیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کریم چارٹ بنائیں تو کریم کو آپ نے زیادہ نہیں پھینٹنا کیونکہ وہ بہت تک ہو جاتی ہے کیونکہ ہم فریج میں بھی اس کو رکھیں گے تو فریج میں جب رکھیں گے تو وہ خود بہت تک ہو جائے گی اس لئے آپ زیادہ سالہ صرف پانچ میٹ اس کو مکس کر لیجئے گا اور نمک ہم صرف ایک چھٹکی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اب ہم اس کو باول میں ڈال لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو رکھیں گے فریج کے انتر اتھنڈا ہونے کے لیے آپ اس کو کم سکم دو گھنٹے سرونگ سے پہلے فریج میں رکھئے گا یا آپ اید پہ بنائیں یا اگر آپ کسی کی دعوتکار ہیں اس کو کھلائیں یا آپ کو میٹھا بہت پسند ہے ابھی آپ یہ کھائیں بہت مزے کی بنتی ہے اور ہم سے اپنا فیڈبیک آپ کو لازمی شیئر کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیسے لگی ریسپی آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا امیدہ آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ